ایک پائٹی چار سال عذاب نازل کر کے پھر کانڈیڈیٹ بن گئی ہے دوسری اس سے بڑا عذاب بن کر ابھی حاک حکومت کر رہی ہے یہ دونوں اب امن سامنے آئے ہیں اور ملت سے کہتے ہیں ہمیں ووٹ دیں ملت تقسیم ہو گئے مذہب سمیت مقدسات سمیت اہل بیت سمیت کربلا سمیت عذاب کے حامی بن گئے ہیں میں پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت مقابلہ کس میں ہے عمر ساد اور عبیداللہ ابن زیاد میں ہے عبیداللہ ابن زیاد کو ووٹ دینے ہیں یا عمر ساد کو ووٹ دینے ہیں اب امت تقسیم ہو گئی ہے ایک احسا عمر ساد کا حامی ہو گیا ہے ایک احسا عبیداللہ ابن زیاد کو یہ عقل ہے یہ دیانت ہے یہ شعور ہے یہ تقوی ہے یہ علم ہے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر لبیک کہو عبیداللہ کو یا عمر ساد کو تو امام حسین کیا کر رہی ہے کوفہ میں رہتے ہو مسلمان ہو تم اپنے آپ کو پیروکار کہتے ہو شیعہ کہتے ہو دعوت دے کر بھولایا ہے اب کس کے لشکر میں کھڑے ہو عبید اللہ کے اور عمر الساد کے لشکر میں کھڑے ہو اور حسین کو قتل کرنے کے لیے جا پہنچے ہو تم کیا یہ ماتمی حسین کے روک نہیں سکتے اس ظلم کو ہونا کیا چاہیے تھا ان سب کے اوپر برات کرو برات اسوہ ابراہیمی یہ ہے انہیں کہو کہ ہم بری ہیں تم سے انہیں کہو کہ نامنظور ہو تم سارے ہمارے اور انہیں کہو کہ ہم دشمن ہیں تمہارے اس لیے کہ تم نے ایک تو اللہ کا نظام چھوڑا ہے تاغوتیت اپنائی ہے اور تاغوتیت کے ساتھ عذاب بنایا ہے ملک و ملت کے لیے